دیاری غیر میں مقیم پاکستانی بھی ملک سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنے ملک میں بسنے والے لوگ کرتے ہیں برطانیہ میں شدید سرد موسم اور برباری کے باوجود بھی یوم پاکستان کی تقریبات کا احتمام کیا گیا پاکستان کونسلیٹ برمنگم میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار سادہ تقریب منعقد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں پاکستانیوں اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوتی قرآن پاک سے کیا گیا اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی اور قومی طرح نہ پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر جنرل آب پاکستان شیر بادر خان نے صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا کونسلر جنرل آب پاکستان نے بتایا کہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستانیوں کے لئے ایک توفہ ہے اور ملک کی دفاع ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے لہٰذا ہر پاکستانی پہ پرض ہے کہ وہ اپنی ملک کے دفاع کے لئے کسی بھی قربانی سے دریخ نہ کرے تقریب کے احتتام پہ معروف عالمی دین پیر محمد طیب الرحمن نے پاکستان کے استقام خوشحالی اور ترقی کے لئے خصوصی دعائیں مانگی تقریب کے مہمانی خصوصی کونسلر جنرل آب پاکستان شہر بہادر خان تھے تقریب سے شہر بہادر خان پی سی ڈی این کے چیئرمن راجہ اشتیاک گلگت بلتستان کے ڈپٹی کمیشنر اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے تئیس مارچ کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی زاہد خٹک اے آر وائی نیوز برمنگم